وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ جو مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آتا رب تعالیٰ اتنی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا اتنے بھی برائی کو لکھا وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لئے کہا کرتے تھے اذا وضعت الرجل على التراب اگر تم زمین پر ہاتھ رکھو سنما رفعتها پھر آپ اس کو اٹھاؤ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا لَزِقَ بِهِ التراب فَهُوَ ذَرَّ آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا جب اس کو اٹھایا تو جو ذرات آپ کے ہاتھ پر لگے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ذرہ جو ہے اس کے برابر بھی نیکی اور برائی کو رب تعالی لکھواتے بھی ہیں اور اس کا بدلہ بھی دیں گے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ کشوی ہوگی ذرے کا دوسرا معنی جو علماء نے پیش کیا ہے ایک سرک رنگ کا ایک پتنگا ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہے اس کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے تو اللہ حضور جلال اس کو لکھواتے بھی ہیں اور اس کا بدلہ بھی ہوگا اور اس کے بارے میں پوچھ کش بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کا بھی باعث بنے عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہ ایک تیسرا معنی بیان کرتے ہیں اَذَّرَّ هِيَ رَأْسُ النَّمْلَةُ چونٹی کا سر جتنا اس کا وزن ہے اور خصوصاً وہ چونٹی جس کو آج کہا جاتا ہے کہ ہے تو چونٹی لیکن عام انسان کو نظر نہیں آتی ہے انسین ایسی چیز جو نظر نہ آئے اس کو بھی ذرہ کہا گیا ہے لیکن چونٹی کے سر کو بھی ذرہ کہا گیا ہے اور اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ ذرہ سے مراد عموماً ہم کیا لیں گے اَصْوَرُ شَيْءٍ فِي الْعَالَمْ دنیا کی سب سے چھوٹی چیز بے حیثیت کم ترین وہ چیز جس کو ہم کوئی وزن نہیں دے سکتے اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی اور برائی ہوئی لکھی بھی جائے گی اور اس کے بارے میں انسان کا حساب و کتاب بھی ہوگا اس لیے یہاں رکھ کے ایک بات دل میں بٹھائیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کریں لَا تَحْتَقِرَمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْءًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْحٍ طَلْقٍ وَفِي رِوَایَةٍ طَلِيقٍ کسی نیکی کو حقیر مت جانیے مسلمان بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ ملنا مسکرا کر ملنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک مسلمان سے آپ کی ملاقات ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا اور مسکراتیں بکھیرنا اس کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے اور اگر سلام کے ساتھ آپ نے مصافحہ کر لیا مَا مِن مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَنِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا دونوں کے ہاتھ جب آپ اس میں ملتے ہیں جدا بعد میں ہوتے ہیں رب تعالی دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا مت جانے ہیں اسی طرح کسی برائی کو بھی چھوٹا مت سمجھئے کہ یہ تو چھوٹی سی برائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس لیے فرمایا کرتے تھے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی اِيَّاكُم وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُو بچ جاؤ چھوٹے گناہوں سے فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنِ عَلَى الرَّجُلِ فَيُهْلِكَنَّ بعض وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں اور ساتھ کہا کرتے تھے کُنَّا نَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مِنَ الْمُوبِقَاد ایسے گناہ جن کو آج تم چھوٹے کہہ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار گیا کرتے تھے اب یہ کیا گناہ ہے روایت بتاتی ہے کہ ایک عورت نے بلی باندی نہ اس کو کچھ کھلایا نہ ہی اس کو چھوڑا بلی فوت ہو گئی نتیجتاً اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا گیا کتنی گھگرائی ہے اس کھانا نہیں دیا بلی کو یہ ایک الگ بات ہے کہ آج انسانیت بوکھی مر جائے تو ہمیں پروانی ہوتی یہ کتنی کو بڑی نیکی ہے کتہ پیاسا ہے زمین کو چھاٹ رہا ہے کانت امرعتن من بنی اسرائیل مومی سہ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی وہ عورت جو بازاری عورت تھی غلط عورت تھی جب اس نے کتے کو پیاسا دیکھا اس نے اپنا موزہ اپنے خمار کے ساتھ باندھا کوئے سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا اللہ حضر الجلال نے اس عمل کے وجہ سے اسے بخش دیا اور جنت میں چھوا دی کتنا کو عمل ہے اس لیے ایک بات ذل میں بٹھائیے کوئی بھی نیکی ذرے کے برابر بھی ہے اس کو حقیر مل جانیے کوئی بھی گناہ ذرے کے برابر ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھئے اور عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہ کی بات کتنی ہی پیاری ہے لا صغیرت معل اسرار ولا کبیر معل استغفار صغیرہ گناہ بار بار کریں تو صغیرہ نہیں کبیرہ بن جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ جتنے بھی ہوں اگر وہ توبہ انسان کر لیتا ہے تو نہ کبیرہ رہتا ہے نہ صغیرہ اللہ حضر الجلال اسے معاف کر دیتے ہیں وَالتَّائِبُ بِنَ الذَّنْبِكَ مِلَّا ذَّنْبَ لَهُ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں